جائز تو بہر یال مردوں کے لئے ظاہر سی بات ہے یہ تو وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا بہو یاد رکھئے اور مسجد میں دل اٹکنا یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ مسجدوں کے بارے میں یا مسجدوں میں جن کے دل اٹکتے ہیں مسجدوں کو ہر چل دل جن کا مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد کی بنانے والے ہوتے ہیں مسجد کو چلانے والے ہوتے ہیں مسجد کو سمالنے والے ہوتے ہیں مسجد میں جانے والے ہوتے ہیں مسجد کے لئے جو ہے ہر بار رخ کرنے والے ہوتے ہیں چلانے والوں تو چلانے اور سمالنے والوں گارے میں کیا تعریف کرتا سنیے سورہ توبہ سورہ نمبر نو نائن آیت نمبر ایٹین اٹھرام اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کی مساجد کو عباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر آخرت کی دن پر ایمان لاتا ہے یہ مزید عباد کرنا تو ان کا کام مزید میں دل اٹکنا ہے ان لوگوں کی صفت کیا ہے ان کا کام ہے جو ایمان لاتا اللہ پر یوم آخرت پر نماز کی پابندی کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں مزید میں دل اٹکنے والوں کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا دکھے اسی طرح سلسلتہ حدیث صحیحہ کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے اور مسجد کی طرف آئے تو اللہ عز و جل کا مہمان ہے اور میزبان مت اللہ تعالی پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے جو لوگ وضو کر کے مسجد کو جاتے ہیں نماز کو جاتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کی ذمہ داری اپنے مہمان کا اکرام کرے دوسری حدیث کے اندر جو بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں آئے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے وہ جب بھی جائے صبح ہو یا شام کو اللہ تعالی اس کی مہمان نوازیاں تیار کرواتا ہے مسجد میں جانے والے کے لئے اسی طرح عبودعوت کی روایت کے الفاظ سنیئے مسجد میں دل اٹکنا اور جانے والے کی فائدے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندیروں میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور رصیب ہوں گا اندیروں میں مسجد مطلب تحجد کے لئے جانا اندیروں میں مسجد مطلب قیام اللیل کے لئے جانا اندیروں مسجد جانا مطلب فجر کے لئے جانا کیونکہ یہ رات میں ہوتی ہے سمجھ رہا ہمارے پاس کیا ہوگئے معلوم آپ کو اندھیرہ ہو اللہ کے رسول روایت میں آتا اندیرے میں نماز پڑھتے فجر کی اندیرے کے وقت فلان کرتے ہمارے پاس کیا کرتے نمازوں کو لیٹ کر کے اجالہ کرتے اور لائٹے بن کر کے اندھیرہ کرتے یہ مراد نہیں میں نے دیکھا ہوں جو ہم چھوٹے تھے مسجد میں جاتے تھے تو فجر میں لائٹ بن کر دیتے تھے یہ مراد نہیں تھی اندھیرے سے اندھیرے سے مراد تھی باہر اجالہ بھی نہیں ہوا ہوتا تو باہر تو اجالہ ہو جاتا فجر حافظ لیٹ کرتے ہیں لائٹے بن کر کے براور اندھیرہ کر دے یہ مراد نہیں ہے لائٹے بن کرنے کا اندھیرہ مراد ہوتا تو صبح آنڈ بجے فجر پڑھ لیجی کیا مسئلہ اندھیرہ ہی کرنا ہے مراد وہ نہیں رات ہوتا اندھیروں میں جانے والوں کے لیے کیا فائدہ ہے تو مسجد 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 تعلق رکھنا بڑی ہم چیز ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ